السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید مبارک کا یہ پیغام میں بطور خاص سوشل میڈیا ورکنگ کونسل کے تمام میمران کے لیے بھیج رہا ہوں سوشل میڈیا ورکنگ کونسل جو تحریک مناج القرآن کا بہت ہی مؤثر عظیم الشان اور قابل فخر شعبہ ہے اس کے ہیڈ ہمارے بیٹے فرخ شہزاد اور ان کی سوشل میڈیا پر متحرک پوری ٹیم کو مبارک باد ہے بطور خاص سوشل میڈیا کے محاذ پر کام کرنے والے سوشل میڈیا ورکنگ کونسل کے جو شعبہ جات ہیں ان میں عوامی تحریک کا شعبہ یوت لیگ کا شعبہ ویمن لیگ کا شعبہ اور ایم ایس ایم کے جملہ کوارڈینیٹرز اور ڈیپٹی کوارڈینیٹرز اور اسی طرح اندرون اور بیرون ملک اپنی تحریک اور مشن کے پیغام کو فروغ دینے کے لیے کوشاں اور ہمہ وقت مستعد منہاج سائبر ایکٹیویسٹس ان سب کو میں عید الفطر پر مبارک باد دیتا ہوں ٹھیروں دعائیں دیتا ہوں اپنا پیار دیتا ہوں اور ہر وقت ان کے ساتھ اپنی محبتیں شیئر کرتا ہوں میرے بیٹوں اور بیٹیوں سوشل میڈیا آج کے دور کا سب سے پاورفل ذریعہ ہے اظہار معافی الزمیر کا اپنے نکتہ نظر کے فروغ کا اور اپنی دعوت اور اپنے فکر کی اشاعت و تبلیغ کا سوشل میڈیا کے تمام ٹولز ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان کے بہترین استعمال کی ٹریننگ لی جائے آپ میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے بیٹے جتنا نالج اور ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے وہ ہمیشہ کے لیے بیٹے کافی نہیں ہوتا وقت جو جو آگے بڑھتا رہتا ہے ان تمام ٹولز میں ہمیشہ وقت کے ساتھ نئی سے نئی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ سکل امپروو ہوتا رہے ریفریش ہوتا رہے اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم آہنگ ہوتا رہے اس سے یہ فائدہ ہوگا بیٹے کہ جو ٹکنالوجی دن بدن تبدیل ہو رہی ہے آپ اس کے ساتھ اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے فن تحریر میں بھی آپ کو ملکہ ملے گا فن تقریر میں بھی ملکہ ملے گا اور اظہار رائے کے جو انداز اور اسلوب ہیں مختلف لوگوں کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے اپنی اقدار کو ویلیوز کو ہر لحاظ سے مضبوط اور مستحکم اور محفوظ رکھتے ہوئے اپنی بات کس طرح پہنچانی ہے چونکہ جن کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں ان میں بہودگی کرنے والے بھی ہوں گے جھوٹی طوبت لگانے والے بھی ہوں گے فتنہ اور انتشار پھیلانے والے بھی ہوں گے کرنے والے بھی ہوں گے غیر اخلاقی طریقے سے بات کرنے والے بھی ہوں گے آپ کو افینڈ کرنے والے بھی ہوں گے یہ ہر قسم کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا اسی طرح کی سیچویشنز بڑی عجیب سی عجیب پیدا ہوں گی جو آپ کو ایریٹیٹ کریں گی آپ کو غصہ دلائیں گی آپ کو ری ایکٹیو کریں گی تاکہ آپ اپنا جو ضبط نفس ہے اپنے اخلاق کا طریقہ ہے اپنی ویلیوز اور اپنی اقدار کا جو پائے داری ہے اور پاسداری اس کو چھوڑ بیٹھیں تو آپ کو اپنی نگر پہ چلانے کے لیے آپ کو اپنے کردار سے باہر نکالنا چاہیں گے نیچے گرانا چاہیں گے لہٰذا ٹریننگ اس لیے ضروری ہوتی ہے بیٹے تاکہ آپ ان کا جواب بھی دیں اپنا موقع بھی درست کریں باطل کو باطل ہونا بھی ثابت کریں ایک آ کے حق بھی کریں اپنے نکتہ نظر کو پوری قوت کے ساتھ فروغ بھی دیں اپنے فکر کی اشاعت بھی کریں جوٹی تعمتوں کو رد بھی کریں جواب بھی دیں مگر at the same time آپ کی شائستگی ختم نہ ہو آپ کی تہذیب آپ کی اقدار آپ کی ویلیوز آپ کا اخلاق آپ کا کردار آپ کی جو حسن اور خوبصورتی ہے بیٹے وہ متاثر نہ ہو وہ کبھی گرنے نہ پائے اپنے مقام سے یہی پہچان ہے آپ کی تو ان کو کس طرح بیلنس کرنا ہے یہ آپ کو فائدہ مند ہوگا اس طرح کی ٹریننگ بیٹے زیلی سطح پر اور تحصیل کی سطح پر بھی سوشل میڈیا کا تنظیمی انفرسٹرکچر گائم کریں آپ اس کو آگے بڑھائیں بیٹے انفرسٹرکچر جس طرح ہماری تنظیمات کا مشن کے ہر پلیٹ فارم کا ہے آپ اپنا بھی ڈیویلپ کریں گراس روٹ لیول تک اپنے انفرسٹرکچر کو لے جائیں یہ آپ میں سے ہر ایک کی بیٹے ذمہ داری ہے اور تنظیم سازی کرتے ہوئے ہر زون کے جو نائب ناظمین اعلی ہیں انہیں کنسلٹ کریں یہ آپ کا فرض ہے بیٹے فارمز کے جو سربراہان ہیں ہر سطح کے ایون یوسی لیول پہ بھی اگر ہو تحصیل لیول پہ سیٹی لیول پہ ہر جگہ بیٹے انہیں کنسلٹ کریں تاکہ ساتھ لے کے چلیں ان سے مشاورت کریں مرکزی قیادت سے مشاورت کریں ان سے رہنمائی لیں اور بغیر تصدیق کے کئی لوگ غیر سنجیدہ ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں جو آپ کے ماحول کو خراب کرتے ہیں آپ کی اقدار کے اور آپ کی ویلیوز اور آپ کی تہذیب اور آپ کی صیرت و کردار کا جو میار ہے اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو ان کو نہ گھسنے دیں بیٹے وہ دیکھنے میں ایسا لگے گا جیسے آپ کی حمایت میں بات کر رہے ہیں مگر نہیں این ممکن ہے اپنی نادانی کی وجہ سے یا سازشی نیجت کی وجہ سے وہ دشمن ہو آپ کو نقصان پہنچائیں ایسے لوگ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں بیس بدل کر تحریکوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس تحریک کے اپنے مزاج کو نقصان پہنچاتے ہیں اور بعد ازاں بدنامی کا باعث بنتے ہیں اسی طرح بیٹے آپ جتنے ایکٹیویسٹ ہیں آپس میں اتفاق اور محبت کی فضاء کو قائم رکھیں ہمیشہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے بچیں بیٹے مشن کا ہر فورم اور ہر ایک دپارٹمنٹ وہ ایک ادارہ ہے اور یہ سارے ادارے مل کے آپ کمیشن اور تحریک ہے ان تمام اداروں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ اچھی روایات کو قائم کریں کیونکہ مختلف افراد اپنے اپنے وقت پر اللہ کی عطا کردہ توفیق کے مطابق خدمات انجام دیتے ہیں دینی بھی تنظیمی بھی دعوتی بھی انسانی بھی ہر سطح کی سماجی خدمات انجام دیتے ہیں ہر ایک کی خدمت کا ایک اپنا وقت مقرر ہے بیٹے ہر کام کے لیے اللہ کا ایک عمر ہے بعض اوقات لوگ اپنی مصرفیات کی وجہ سے یا کچھ اور عوامل کی وجہ سے سفر چھوڑتے رہتے ہیں گاڑی سے اتر جاتے ہیں آپ کے کافلے سے الگ ہو جاتے ہیں مگر مشن ایک گاڑی کی طرح رواں دماغ رہتا ہے آپ کی وابستگی اس مشن کے ساتھ اس فکر کے ساتھ اپنی قیادت کے ساتھ اپنی اس نیوکلیس کے ساتھ رہنی چاہیے بیٹے انسانی جس میں بھی کئی سیلز مرتے رہتے ہیں مگر نئے سیلز پیدا ہو جاتے ہیں خاص عرصے کے بعد سارے سیلز مر کے ختم ہو جاتے ہیں ان کی جگہ نئے سیلز لے لیتے ہیں سمندر میں بھی بیٹے مچھلیاں اور کئی جانور مر جاتے ہیں نگل جاتے ہیں نئے فریش تازہ زندگی اللہ رب العزت پیدا کر دیتا ہے پودے بھی بیٹے ایک وقت کے بعد سوک جاتے ہیں بعض اوقات اللہ پاک وہ جو سوک جاتے ہیں پودے پھر اس پر ماتم نہیں کرتے اللہ پاک اس زمین کے اندر صلاحیت رکھتا ہے کہ نئی تازہ اور فریش نباتات پیدا ہو جاتی ہیں عالم حیوانات میں عالم نباتات میں عالم انس و جن میں اسی طرح تنظیمات میں جماعتوں میں تحریکات میں انسانی زندگی میں یہ پروسس ہوتا ہے زندگی روان دوان رہتی ہے اس کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں آتی ہیں جاتی ہیں آپ اللہ کے حضور ہمیشہ استقامت کے طلب گار رہے ہیں استقامت کے طلب گار رہے ہیں جس نے آپ کے ساتھ ایک وقت اچھا گزارا ہو اس کی خدمات کے پیش نظر ہمیشہ اس تعلق اور وقت کا حیاء رکھیں گالی کسی کو نہ دیں اچھے لوگ اچھے وقت کا حیاء رکھتے ہیں برے لوگ اچھے وقت کے بارے میں بے حیاء ہو جاتے ہیں جو لوگ اچھا وقت بھول جائیں کسی کا احسان بھول جائیں بہمی رفاقت اور تعلق اور دوستی اور محبت یا رشتہ بھول جائیں اور ان قدروں کو اختلاف کے زمانے میں بیٹے مینٹین نہ کر سکیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اکٹھے ہوں تو تب بھی اچھے ہوں اور جدا ہو جائیں تو تب بھی اچھائی کو حیاء کو اپنی زندگی سے اپنی زبان سے اپنی سوچ سے جانے نہ دیں یہ بیٹے اس کا نام کردار ہے آپ میں سے ہر ایک اس کو پختگی کے ساتھ تھامیں ادارے تحریکیں قائم رہتی ہیں ان کو آگے چلنا ہے مشنائندہ صدیوں تک اس کو منتقل کرنا ہے نسلوں تک منتقل کرنا ہے تعلیم و تربیت کے ذریعے اصلاح احوال کے ذریعے اصلاح معاشرہ کے ذریعے تذکیہ نفس کے ذریعے تصفیہ قلب و باطن کے ذریعے عقائد صحیح کی ترویج اور اشاعت کے ذریعے صحیح اسلامی افکار کے فروغ کے ذریعے دعوت حق کو بالا کرنے کے ذریعے انسانی زندگی کے باطن میں تبدیلی لانے اور سوسائٹی میں تبدیلی لانے سوچ اور عمل میں تبدیلی لانے کے ذریعے ایک سٹرگل ہے جس کو آپ نے ہمیشہ جاری رکھنا ہے اس سے وابستہ رہنا ہے اور اپنے تعلق کو قائم و دائم رکھنا ہے اور یہ تب ہی ہوگا کہ آپ اپنے اندر تحریکی نظم اور ضبط پر عمل پیرا ہوں تحریکی نظم اور ضبط پر عمل پیرا رہیں بیٹے تو آپ کا تعلق دائم ہی رہے گا اگر اپنے آپ کو تحریکی نظم سے بالا سمجھنے لگیں گے تو تحریک سے کٹ جائیں گے کوئی شخص بیٹے نظم سے بالا نہیں ہوتا نظام سے بلند نہیں ہوتا itself تحریک سے اونچا کوئی نہیں ہوتا ہر کوئی تحریک اور تحریک کے نظام کتابے ہیں جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں تحریک کے نظم سے بالا ہوں اور میری بات ہی درست ہے اور وہ پوری تحریک کی اجتماعیت کو غلط سمجھتا ہے بیٹے وہ ٹھوکر کھاتا ہے کبھی ایسی سوچ اپنے اندر داخل نہ ہونے دیں بچے مرکز کی پولیسی کو ہمیشہ اڈاپٹ کریں وہ آپ کا رہنمائی کا چارٹر ہے مرکز کی گائیڈ لائن کو ہنڈرڈ پرسنٹ فالو کریں اس سے کبھی نہیں ہٹنا یہ آپ کے لئے اصول ہے میرے بیٹے مرکز آپ کی گائیڈ لائن ہے بس وہ آپ کا سٹینڈرڈ ہے اس سے دائیں بائیں آپ نہ خود ہٹیں اگر کوئی ہٹانا چاہے تو تب بھی اس کی بات پہ کان نہ دریں جو مرکز کی گائیڈ لائن سے ہٹانا چاہتا ہے وہ فتنہ اور شر پیدا کر رہا ہے فساد انگیزی پیدا کر رہا ہے بھلے وہ دوستی کے لباس میں کیوں نہ ہو مگر وہ شر انگیزی کر رہا ہے تو اس لئے ہر طرح کی شر انگیزی سے بیٹے خود بھی بچیں اور اپنے تمام ایکٹیویسٹس کو بھی بچائیں ہر سطح پر اطاعت امیر کے تصور کو قائم کریں تحریکیں اور جماعتیں امارت اور اطاعت امیر کے تصور کے ساتھ مضبوط و مستاقم رہتی ہیں جو ادارے اپنی امارت کے نظام کو قائم نہیں رکھتے اور اس امیر کی اطاعت کے نظام کو قائم نہیں رکھتے ٹاپ سے لے کر بوٹم تک مرکز سے لے کر گراس روٹ لیول یوسی کی سطح تک جو آپ کا امیر ہے جو صدر ہے جو ہیڈ ہے ہر میار کا ہر صدر وہ اس نظام کا بیٹے حصہ ہے تو اس کو اڈاپٹ کریں گے تو آپ کے اندر مضبوطی اور استحقام رہے گا انتشار سے بچے رہیں گے مرکز بیٹے جب بھی کوئی گائیڈ لائن دے تو وہ کبھی کسی ایک فرد کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ اجتماعیت کا فیصلہ ہوتا ہے یہ اللہ رسول کی تعلیم اسی طرح ہے اسلام کی پوری تاریخ میں مضبوطی استحقام امت کا اس چیز کے ساتھ رہا ہے وہ فرد کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کے پیچھے ہمیشہ بیٹے ایک وسیطر مشاورت ہوتی ہے اب آپ کو ضروری نہیں کہ ہر ایک کو وہ مشاورت کی تفصیلات پہنچیں یا نہ پہنچیں یہ آپ کا اعتماد اور اعتقاد قائم رہنا چاہیے آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جو فیصلہ مرکز سے آ رہا ہے یہ طویل ایک پروسس مشاورت کے مختلف اداروں کے اندر مشاورت کے پروسس سے گزر کر اس منزل تک پہنچا ہے اس کے بارے میں آپ کو کوئی تشکیق نہیں ہونی چاہیے اس میں حکمت اور مسلحت کار فرما ہوتی ہے کتنا عصہ ڈسکلوز کیا جاتا ہے کتنا نہیں یہ تحریکوں کی زندگی کا ایک پولیسی کا میٹر ہوتا ہے پولیسی اور فیصلہ سازی کا عمل اس وجہ سے بساوقات گراس روڈ لیول کے عدداروں کی نظروں سے اوجل رہتا ہے فیلڈ میں کام کرنے والوں کی نظروں سے یہ جو فیصلہ سازی اور پولیسی کا اندرونی عمل ہوتا ہے بعض اوقات وہ ان کی نظروں سے اوجل رہتا ہے ان کو خبر نہیں ہوتی مگر ایسا اگر آپ کو خبر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بیٹے کبھی نہیں ہوتا کہ تمام معاملات پر نظر نہیں رکھی گئی یا مشاورت کا پروسیس نہیں کیا گیا یا تمام تحریکی حکمت کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے ایسا نہیں ہوتا کتنا ڈسکلوز کرنا ہے کتنا نہیں کرنا کتنی معلومات کس سطح تک جائیں گی کس سطح تک نہیں جائیں گی یہ ڈسی این پھر تحریک کرتی ہے تحریک کا انتظامی جو ڈھانچا ہے بیٹے اور قیادت کا وہ کرتا ہے تو ان چیزوں پہ پڑھنے کی بجائے اس سے ظاہر میں ہونے والے جو مسائل اور فتنوں پر اس حوالے سے پوری نگاہ رکھیں چونکہ اس پر اگر آپ جائزہ لیں گے اور آپس میں ڈسکس کریں گے تو اس سے پریشانی پیدا ہوگی اور مرکزیت کے ساتھ آپ کا رشتہ کمزور ہوگا یہ سیاسی جماعتوں کا کلچر جو پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں بیٹے وہ اور ہوتا ہے وہ تماشا ہوتا ہے وہ اور ہے تحریک جس میں نظام امارت ہے اور اس کے اندر ٹوپ سے بوٹم تک ایک نظام اطاعت ہے اور اس کے اندر ایک نظام مشاورت ہے یہ ایک الگ کلچر ہے جو حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام نے امت کو دیا ہے قرآن و سنت کے ذریعے روایتی میڈیا اور ابلاغیات کے جو سپانسرڈ ٹولز ہیں وہ بیٹے پروپیگنڈا کرتے ہیں سپانسرڈ ہوتے ہیں وہ لوگ اور ان سے کبھی اثر نہ لیں اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں اور پروپیگنڈا کا اثر لینے کی بجائے ہمیشہ مرکز کے فیصلوں پر نگاہ رکھیں اسی کو فالو کریں تنقید برائے تنقید سے بھی بیٹے بچیں بے مقصد بیسوں سے بچیں ان پر توانائی ضائع ہوتی ہے اس کی بجائے مشن کی قومی اور بین الاقوامی سطح پر انجاب دی جانے والی جو خدمات ہیں قابل فخر اچیومنٹس ہیں اور جو مشن کا کنٹیبیوشن ہے ہر سطح پر اور جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا تیز رفتاری سے فروغ ہے اس کو نگاہ میں رکھیں بیٹے اور اس کو پروجیکٹ کریں اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں جن کو نظر نہیں آرہی چیزیں وہ چیزیں دکھائیں ان کو بیٹے ہر سوشل میڈیا ایکٹویسٹ تحریک کی عظیم خدمات انجام دینے والا تحریک کی روایات کو برقرار رکھنے والا تحریک کی اقدار کی حفاظت کرنے والا صفیر ہے بیٹے ہر آپ میں سے ہر ایکٹویسٹ صفیر ہے میں آپ سب کو بیٹے اسی نہج پر تیار ہونے کا خواہش مند ہوں کہ آپ سب اس نہج پر تیار ہوں اور اسی روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں تحریک کے پلٹ فارم سے تعلیم و تربیت ہو ویلفیر کے کام ہوں بیٹے تصنیف و تعلیف کے باب میں ہونے والے بےمثال کام ہوں اشاعت و تبلیغ کے باب میں کام ہوں اور اس کی نیچے انفرسٹرکچر کے فروغ کا کام ہو اس سارے کام کے بارے میں بیٹے معلومات لیں اور معلومات کا ذریعہ آپ کا مرکز ہوتا ہے مرکز کے متعلق آفیسز کے ذریعے اپنے شعبے کے ہیڈ کے ذریعے معلومات لیں ہر مہینے ہو سکے بیٹے بریفنگ لیں تاکہ معلومات اپ ڈیٹ رہیں آپ کے پاس اور صحیح معلومات لیں ہر مہینے بریفنگ لیں جس بھی فیلڈ میں جس بھی شعبے میں جو ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں نئی اچیومنٹس ہو رہی ہیں ان کا علم آپ کو ہونا چاہیے اور وہ بھی طریقہ بیٹے مرکز کے متعلقہ شعبے سے لیا جاتا ہے آپ اپنے مرکز کے ہیڈ کے ذریعے ہر شعبے کی معلومات لیں شیئر کریں پھر آداد و شمار ان کو لیں صحیح آداد و شمار وہ پھر آپ اپنی تحریر میں لے آئیں اپنے بیان میں کریں اسے اپنی تشہیر کا حصہ بنائیں اور اس طریقے سے انشاءاللہ و تعالی آپ کا جو پورا کام ہے وہ اس کا ایک مییار بھی قائم ہوگا مؤثر بھی ہوگا اور اللہ رب العزت کے ہاں مقبول بھی میں نے آج آپ سے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے تاکہ پوری گائیڈ لائن آپ تک پہنچے عید کی مبارک بات کے ساتھ اور بارے دگر بیٹے میں بہت سا پیار اور دعائیں دے کر آپ کو اس یہ ذمہ داری بارے دگر سونکتا ہوں کہ آپ میری اسی خواہش کے مطابق جو میں نے سمجھایا ہے اس کے مطابق کام کریں اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈیویلپ کریں اور اپنے آپ کو میری اس خواہش کا خوبصورت پیکر بنائیں اللہ پاکہ آپ کو سلامت رکھیں کامیاب و کامران فرمائیں اور ہر وقت اللہ کی مدد و نسرت بیٹے آپ کے سروں پر ساہی آفیگن رہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ